میرے محترم مزرگو دوستو یہ کون لوگ ہیں جن کا ہمیشہ کا نعرہ یہی ہے کہ ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں جن کا نعرہ ہے کہ ہم بندے ماترم گاتے ہیں جن کا نعرہ ہے بھارت ماتا کی جائے اور میرے دوست مزرگو کہ یہ لوگ صحیح معنی میں ہندو ہیں آج ان لوگوں سے اس محفل کے ذریعے اس جلسے کے ذریعے اور ان کیمرہ کے ذریعے سے میں ان لوگوں سے آج ان کے باپ کا نام نہیں پوچھوں گا کہ وہ حرامی ہے یہ حلالی ہے آج ان کی ماں کا تعارف اور ماں کی پریچہ میں نہیں پوچھوں گا کہ ان کی ماں نے ان کو کہاں پڑھا کیا ہے اور صحیح انداز سے اس کے ایک باپ کا بیٹا ہے یا کئی باپ کے بیٹے ہیں یہ سوال آج میں نہیں کروں گا آج سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ تمہارا دھرم کیا ہے ہندو تو تمہارا دھرم ہوئی نہیں سکتا میرے محترم مجھے دوستو کیوں اس لیے کہ اگر ہندو کو ماننے والے ہندو اور سناتن دھرم کو ماننے والے ہوتے یقیناً مسلمانوں پر سلم و زیادتی نہ کرتے اگر سناتن دھرم کو فولو کرنے والے ہوتے مسلمانوں کی قدر و قیمت کو جانتے اور اگر کم سے کم وہ سناتن دھرم کو نہ مانے ہندوستان کی تاریخ اور اتحاس کو اگر پڑھ لیتا خدا کی قسم مسلمانوں کی قربانی کے سامنے وہ جھوٹ جاتا کیونکہ مسلمانوں نے جو خون اور پسیرہ بھایا ہے خدا کی قسم ہندوستان کی تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ کوئی ہندو اس کا خون نہیں بھایا کیونکہ ہندو ہائیوں کے لیے آزادی کی لرائی شروع کب ہوئی تھی ہوئی تھی اٹھارہ سو ستہون کے بعد لیکن مسلمان لڑ رہے تھے سترہ سو ستہون سے اور ٹیبو سلطان شہید ہوئے ٹیبو سلطان وہ بہادر اور شہر ہے شہر ہندوستان شہر محسور ہے جس نے انگریزوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے انگریزوں نے ان کو افستیار دیا تھا ہمارے غلامی قبول کر لو ہم تمہیں راج دیں گے ہم تمہیں سلطلت بخشیں گے لیکن میرے دوستو ٹیبو سلطان میسور کا بادشاہ میسور کا تائر تائنر وہ کہتا تھا کہ میں مرنا پسند کروں گا تمہاری غلامی کرنا پسند نہیں کروں گا اور ایک تاریخی جملہ ٹیبو سلطان کی سوان سے رکلا تھا کہا تھا کہ شہر کے ایک دن کی زندگی لو مڑی کے ہزار سال سے بہتر ہے یہ کہہ کر شہید ہو چکا تھا میرے محترم اس وقت ہمارے ہندو بھائی کا کوئی نامنشان تک نہیں تھا کیوں بات دراصل یہی ہے کہ ہم نے ہندوستان میں حکومت کی ہے تقریباً ایک ہزار تو ہماری حکومت چھن گئی ہماری حکومت پر داگا داگا ڈالا گیا ہماری حکومت تھی ہماری حکومت پر قبضہ کرنے والے انگریز آئے تھے گھر کو ہمارا جلا پانی لانے کی ضرورت ہمیں ہے گھر کو آگ سے بچانے کی ضرورت ہمیں پڑی ہم نے آزادی کے لئے جنگے کی مولانا قسم نارک برحمہ اللہ نے اس وقت افراد تیار کرنے کے لئے لوگوں کو تیار کرنے کے لئے دار اللہ دیوبن قائم کیا تھا کہ یہاں سے لوگ پیدا ہوں گے انگریزوں کے خلاف جہاد کریں گے میرے دوستو مزرگو آج جہاد کے نام سے ان لوگوں کو قد تکی تاریخ ہو جاتی ہے کہ جب تک قرآن میں جہاد کی آیتیں ہیں ہندو کیسے چیل سے بیٹھ سکتا ہے لیکن یاد رکھیں میرے دوستو یہ جہاد کی آیتیں کسی پر ظلم کرنے کے لئے نہیں بلکہ زہاد کی اس لئے ہے تاکہ ظلم کو ختم کیا جا سکے یاد کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کے پتھر کام راستے پر کاتے پچھائے گئے پچھانے والے کون تھے پچھانے والے کون تھے اس وقت کے مشرق تھے ہندوستان کا مشرق اور وہاں کا مشرق برابر ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ بھی ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے اور یہاں بھی ایک اللہ کو نہیں مانا جاتا وہ بھی تھاکوروں کی پوجہ پاٹ کرتے تھے یہ بھی تھاکوروں کی پوجہ پاٹ کرتے ہیں اور ایک آدمی ایک آدمی کیا؟ یہاں ہندوستان کا ہر ہندو یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لوگ ہندو ہی تھے کیونکہ وہ تھاکور پجھاری تھے میرے دوست و مزرگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کے راستے پر کانٹے بچھانے والے کون تھے؟ یہی لوگ تھے مشرق تھے جنہوں نے ٹھاکور پجھا کے شروع کی تھی میرے دوست و سلام کے شہزادوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں کعبہ کے اندر گھس کر نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول کو ترہ ترہ سے ستایا جاتا تقلیب دی جاتی اور ایک کمبخت تو وہ تھا کس نے اللہ کے رسول کے چہرے پر تھپڑ میں مار دیا تھا اس کمبخت کا رام تھا اقبع ابن ابی معید میرے دوست و سلام کے شہزادوں اللہ کے رسول جب سجدہ میں جاتے اوٹنی کی وجھری لاکر میں رسول کی کبر پر رکھ دی جاتی تھی اللہ کے رسول اس کے بوجھ سے اوٹ نہیں پاتے تھے تقلیب ہوتی تھی اللہ کے رسول اوٹ کر رہتے تھے آقا علیہ السلام کے شہزادوں یہ ساری مسئبتیں جھیلی برداشت کی لیکن جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا مدینہ المنورہ گئے وَحَاَلْنَا رَبْهُ لَا عَمِنِنِ قرآن میں ناصل کیا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا جن لوگوں نے تمہیں گھر سے بے گھر کیا جن لوگوں نے تمہارے باپ بیٹوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی تمہاری زمین جائدات قبضہ کر لیا ان کے ساتھ اب تم جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جہاد شروع کیا تھا اور جہاد کرنے کے دوران بھی اللہ کے رسول نے کسی کے ساتھ لائنسا بھی نہیں کی ظلم نہیں کیا اور ابھی کسی کے ساتھ